السلام علیکم ورحمت اللہ ان کی کیمیسٹری کو اکسپلین کرنا ان کا سکن کے اوپر کیا ایکشن ہے پروڈک کے اندر ان کی کیا اہمیت ہے تو انشاءاللہ ان ساری کی ساری ڈیمونسٹریشن کے ساتھ آپ سے درہاز دیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کر لیں اور یہ بیل کا آئیکن ضرور اس میں آپ جو ہیں وہ پریس کر لیں جس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں گی تو اب انشاءاللہ ہم جی اب کول کریم کی فرمولیشن جو ہے وہ اب بیچ ہم ٹو ففٹی گرام کا ایک پاو کا ٹو ففٹی گرام کا ہم بناتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ہم ویٹ کر رہے ہیں وہ بیز ویکس ہیں اور بیز ویکس جو ہے ابھی اس کی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اور اس کی کیمیسٹری یہ بھی آپ کو سلائیڈ گا ہم دکھا بھی دیتے ہیں بیز ویکس ہونی کوم آف ہونی بی اینڈ آدھر بیز جو شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اس کو کلیکٹ کرتی ہیں کلیکٹ کرنے کے بعد شہد کا جو ان کا ہونی کوم بنتا ہے اس سے ان کے جو ڈیٹ سیلز ہیں وہ اس میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بیز ویکس بنتی ہے کیمیگلی بیز ویکس کیا ہے کیمیگلی بیز ویکس کنسسٹ مینلی آف ایسٹرز اور یہ ایسٹرز بھی فیٹی ایسٹرز کے ہیں ابھی اس کی ڈیٹیل بھی آپ پہ سامنے یہ سکرین میں شو ہو رہی ہے پالمیٹ ایٹ اور پالمیٹ اولیٹ اور اولیٹ ایسٹرز اور لانگ چین الکوہولز ہوتے ہیں اور جو لانگ چینز ہیں وہ بھی اس میں کاربن تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ہوگا اس کا اپوکسیمیٹ فرمولہ بھی ہم نے یہ اس میں دے دیا اور ہمیں یہ کلیر نیچے نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک لنکج ہے اس میں ایسٹرز کی سی کاربن کے ساتھ اس کے ایک اکسیجنگ ڈبل بانڈ اور ایک سنگل بانڈ اس کے ایک طرف لانگ چین ہمارا پامٹیک ایسٹ ہے اور دوسری طرف ٹرائی کونٹینول ہے اور نیکسٹ ایک ڈیمنسٹریشن میں آپ کو ہم اس کی ڈیٹیل بھی دے دیں گے نیکس سلائیڈ میں وہ آ رہی ہے جی اس میں یہ ہم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہور دا ویکسس فارم بیزرکس کی فارمیشن کیسے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف فیٹی ایسٹڈ ہیں اور ایک طرف الکولز ہیں تو فیٹی ایسٹڈ اور الکولز جو ہے اس کی رییکشن سے ہی ایسٹرز وغیرہ اور وہ بنتے ہیں یہ بیسکلی فیٹی ایسٹڈ کے ایسٹرز ہیں تو کیمیسٹری میں جن لوگوں انٹرسٹ ہیں ان کے لئے یہ سلائیڈ ہم نے شامل کر لی ہے کہ جیسے یہ ہمیں لیف سائیڈ پر پامٹیک ایسٹڈ فیٹی ایسٹڈ جو نظر آ رہے ہیں اور مرسرائل الکول جس کو ٹرائی کانٹرنول بھی کہتے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سائیڈ روکسی گروپ اور ایک طرف سے ہائیڈروجن مل کے پانی اس میں سے نکل رہا ہے اور ایسٹریفیکیشن میں ہوتی یہی ہے کہ ایسٹڈ اور الکولز کے رییکشن سے یا ایسٹریفیکیشن اور اس سے ہی ہمیں ایسٹرز مل گئے جس میں ہمیں یہ ایسٹرز لنکیج بھی کلیر نظر آ رہا ہے اور لانگ چین ہمیں مرسرائل پالمیٹیٹ یہ ہمیں انڈ پروڈکٹ اس کے اندر نظر آ رہا ہے جو کہ بیز ویکس کلاتا ہے جی اب یہ بیز ویکس کی پراپٹیز ہیں انٹی انفلمیٹری انٹی وائرل انٹی بکٹیریل انٹی اکسیڈنٹ ہے اور اسی وجہ سے یہ سمالر وانڈز کی ہیلنگ اور سکین ایریٹیشن میں بہت ہیل فل ہوتا ہے بیز ویکس جو ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے کیونکہ یہ وائٹیمن اے کا سورس ہے انڈریج سورس ہے اور اس وجہ سے ہماری وہ ساری فوملیشنز جس میں ہمیں سکین کے لیلیٹڈ کچھ ایسی کریکٹریسٹک چاہیے ہو جس میں وائٹیمن اے ہمیں چاہیے ہو تو اس کے لیے بیز ویکس ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر وائٹیمن اے جو ہے وہ ہائیڈریٹنگ اور سوفننگ کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ڈیٹ سیلز ہوں ان کی رپیئر بھی جو ہے وہ وائٹیمن اے سے ہوتی ہے اور بیز ویکس جو ہے وہ ایمیلینٹ کا بھی اس کا رول ہے اور جس میں یہ سکین میں سوفننگ اور سودنگ اس میں آتی ہے اور ہمیکٹنٹ کہ یہ سکین کو کی ہائیڈریٹنگ کرے گا سکین کو اس قابل کرے گا کہ پانی کو ایبزاب کرے پانی سکین میں زیادہ ہوگا ہائیڈریٹنگ ہوگی سکین ہائیڈریٹڈ ہوگی تو سکین کے اندر موسچرائزنگ اور سکین کی جو سکیلپ اور ڈرائنس سے وہ ختم ہوگی 40 گریم اب ہم نے یہ ویٹ لینا ہے جی یہ 40 گریم ہم نے 20 ویکس یہ ویٹ کر لیا اور نیکسٹ اس میں ویٹ کرنی ہے وہ بورکس ہے بورکس جس 2 گریم بورکس نیکسٹ 75 مل پانی ہم اس کے اندر مجھر کر کے رکھ لیتے ہیں 75 مل 75 گریم کر لیتے ہیں یہ ڈیزالو کرنا ہے اور بورکس اس میں نارملی ڈیزالو ہوگا نہیں اس کے لیے ہم اس کو گرم کرنا پڑے گا نیکسٹ میتھائل پیرابین اس پریزرویٹیو 0.5 گریم جی یہ 0.5 گریم روز آئل اپنی مرضی کی خوشبو بھی دے سکتے ہیں ہم روز اس میں دیں گے اور اس کے بعد لیکوٹ پیرافین جو ہے وہ اس میں ہم نے 125 گریم 125 گریم لیکوٹ پیرافین وائٹ آئل بھی جس کو کہتے ہیں اس فرمولیشن میں ہم لیکوٹ پیرافین یوز کریں گے جیسے ہم نے بتایا کہ ہم ہماری اس میں 3-4 آپشنز آئیں گی ورائیٹیز آئیں گی کوڑ کریم کی تو اکورڈنگلی انشاءاللہ فرمولیشنز میں چیزیں چینج ہوتی جائیں گی اچھا اب ہم اس کو آتے ہیں پریٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے وہی ڈبل بائلر جیکٹ بائلر کے پرنسپل پہ اس کی ابھی ہم جو ہے وہ اس کو ملٹ کریں گے اس کے مختلف فیزز کو کیسے آپس میں ہوں انجنائز کریں گے میکس کریں گے اور پرڈکٹ ہمارا تیار ہوگا جی اب یہ ڈبل بائلر جیکٹ کی طرح کا یہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ ہم نے بنا لیا اور اب یہ جو پین جس میں ہم نے اپنے میٹیریل ڈالنے ہیں وہ ہم نے پانی کے اندر گرم ہونے کے لیے واٹرو بات کے اندر اس کو رکھ دیا اور جیسے ہی اس کا پانی گرم ہوگا تو پھر باقی میٹیریل اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون بائی ون اس کی نماز پیشن دیں گے ابھی یہ بیز ویکس جو ہم نے ویٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ہم نے ٹرانسفر کی فورٹی گرم یہ فورٹی گرم ہم نے بیز ویکس اس کے اندر ڈال دیا ساری کونٹیٹی کو کیرفولی اس کے اندر ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے چونکہ ہم نے ویٹ پریسائسلی لیا ہوا ہے اور اب اس کے بعد نیکسٹ جو اس کے اندر ہم انگریڈینٹ یوز کریں گے وہ وہ اس میں پیرافین آئل ہے جس کو وائٹ آئل بھی کہتے ہیں اور وان ٹونٹی فائیو گریم یہ ہم نے ویٹ کر رکھا ہوا اور ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دونوں کو سیم ٹمپریچر پہ ہی ہم میلٹ کریں اور سیمٹی ٹو ایٹی ڈگری ٹمپریچر تک اس کو ہم نے اس کی میلٹنگ کرنی ہوتی ہے اور یہ جب تک اب ہمارا یہ فیز ون جو ہے اس کو ہم فیز ون کے دیں گے جب تک یہ میلٹ ہوتا ہے لیٹ اٹو میلٹ اس کو ٹائم ہم ہی دینا پڑے گا اور جب تک یہ میلٹ ہوتا ہے ہم اس کا فیز بھی تیار کر لیتے ہیں یہ ہم نے پانی سیمٹی فائیو ایمیل جو میر کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے گرم کر لیا اس کو بھی ٹمپریچر چونکہ دونوں فیزز کا ٹمپریچر برابر ہوگا تو مکسنگ ہماری اچھی ہوگی فیز سیپریشن سے ہم بچ جائیں گے سیمٹی فائیو ایمیل میں ہم نے بوریکس جو ویٹ کر کے رکھا تھا ٹو گرم وہ ہم نے اس کو حل کیا گرم بانی میں بوریکس بہت جلدی بہت آرام سے ڈیزالو ہو جائے گا اور یہ ہم نے اسے ٹرانسفر کیا ساری کونٹیٹی اور اس کو کسی گلاس راڈ کی مدد سے جیسے ہم چھوٹی ریمانسٹریشن لیپ سکیل پہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے پراپرلی حل کر لیا اور اس کے بعد ہم ان سارے پاڈرڈ میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی چیز ہم سے نہ انڈیزالو نہ لے جائے اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک نظر دیکھ لیا کہ جو چیز ہم نے فیز اے کی ملٹ کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ کس فیز پہ ابھی کچھ ویکس ملٹ ہو گئی ہوئی ہے پرایٹ فن آئل ڈالنے کی وجہ سے ملٹنگ میں ہمیں کافی فائدہ اور اسسسٹن ہو جاتی ہے ٹائم میں ہمارا کافی اس میں سیو ہو جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم نے میکسنگ سٹیرنگ بھی کرتے رہیں اور اگر ہمارے پاس ٹمپریچر گیج ہو تھرومیٹر ہو اس وقت مہارے پاس افیلیبل نہیں تھا تو ہم نے چیک نہیں کیا سیمٹی ٹو ایٹی بھی پیت اگریمنیا ملٹ ہو جاتی ہے اور میکسنگ میں سٹیرنگ میں تھوڑی جلدی میکس ہو جائے گی اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ سارے جو ہمارا فیز ون ہے آئل اور ویکس یہ ملٹ ہو گئی ہوئی ہے اب اس کو ہم فلیم سے ہٹا لیں گے لیکن اس کو کوشش کریں گے اب یہ تھنڈی نہ ہو اب یہ ہمارا آئل ویکس فیز اے اور پانی جس کا اندر بورکس ہم نے ڈالا تھا یہ فیز بھی اس کو اب ہم کیرفلی آئے اس کے اندر ٹرانسفر کریں گے کیرفلی اس کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہوئے اب فریگرنس آئے ہم نے جنگے روز کے اس میں منانا تھا روز آئل ہم نے ملا دیا جتنی کونٹیٹی ہمیں چاہیے وہ ہم نے مکس سوری اس میں ایڈ کر لی اور اب اس میں یہ فیز ہماری اس کی تھاروں میکسنگ کی ہے جتنی اچھی میکسنگ ان کی ہو جائے گی ہومجنائز یہ ہو جائیں اور اس کے بعد اب جیسے ہی ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ہومجنائز ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے انتظار نہیں کریں گے چونکہ اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو ٹرانسفر کرنا مشکل ہو جائے گا تو اب اس میں بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو اس میکسنگ کے دوران ہی اور جب ہم یہ محسوس کریں گے یہ پرابر میکسنگ ہو گئی ہوئی ہے تو وہ کنٹینر جس کے اندر اس کو پیکنگ کرنی ہے تو اس کے اندر ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے چونکہ یہ مولٹن فارم میں ملٹ حالت میں ہے پگلی ہوئی حالت میں ہے تو یہ بہت آرام سے اس کنٹینر کی شیپ میں آئے گا جس کنٹینر میں ہم نے اس کو پیک کرنا ہے اگر یہ ایسے جم گیا تو اس کو پھر ٹرانسفر کرنا اور دوبارہ پیک کرنا بہت مشکل ہے آپ یہ دیکھیں بہت اچھا اس میں ہے اور اس وقت ہم نے اس کے اندر کوئی وائٹنر نہیں لگایا وائٹننگ ایجنٹ نہیں لگایا تو یہ ویزلین کی شکل میں تیار ہوئا ہے ہمارا پرادکت جو تھوڑا سا ہمارا بچ گیا اس کے اندر آرٹی وائٹ جو ٹائٹینیم کا وائٹنر ہے لیکوڈ میں وہ ہم نے کونٹیٹی تھوڑی سی ایڈ کر لی جتنی ہم اس میں کولڈ کریم کی وائٹننگ دینا چاہتے ہیں ناروالی یہ وائٹننگ وائٹ اس میں ہوتی ہے تو ہماری یہ والی فارمولیشن ٹو ان ون ہو گئی اس ویزلین کے طور پہ بھی ہم اس کو ابھیر خوشبو نہ لگائیں تو یہ بالکل ویزلین پیٹرولیوم جیلی کا پروڈک بھی تیار ہے اور کولڈ کریم اس میں وائٹننگ یہ ہمارا کولڈ کریم کا جو ہم نے فرمولا بنایا تھا فرمولیشن آپ کے سامنے وہ پروڈکٹ دیار ہے اور یہ چونکہ اس کے اندر اپنے وائٹننگ نہیں ڈالا تھا تو یہ ویزلین کی شکل میں ہے اور یہ اس نے وائٹننگ اپنے ڈالا تھا تو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں اور یہ بھی ایسے دیکھا جا سکتا ہے اور اچھی ماسچرائزنگ کے ساتھ یہ